اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا رائل نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ مگر کڑوا میں ہوں ریاض ملیک ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے چار صدا کی تحصیل شب قدر میں آج تحصیل کچیری میں دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے میں متعادی شہادتیں بھی ہوئی اور سب سے پہلی اگر بات کریں تو پولیس اہلکاروں نے آج اس قوم کے لیے اس سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور پولیس اہلکاروں نے آج دہشتگردوں کے حوالے سے مختلف اطلاعات موصول ہو رہی ہے ابھی تک تو کنفرم یہی ہے ریپورٹ کے مطابق جو ابتدائی تحقیقات کی گئی ان کے مطابق یہ ایک ہی دہشتگرد تھا اور اس کی عمر پندرہ سے سولہ سال بتائی گئی ناظرین یہ عمر کے جو توائین کے حوالے سے مختلف آرہا ہے جو وہاں پر لوگ تھے ان کی بھی مختلف اپینینز ہیں لیکن جب پروپر انویسٹگیشن ہوگی مکمل تحقیقات کے بعد جب ریپورٹ منظریان پر آئے گی پھر ہی اس حوالے سے مزید بھی چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی اس پر مزید بات کریں گے ناظرین اس پروگرام میں اس وقت جو ہمیں اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا ہے برگیڈیر ریٹائر محمود شاہ صاحب نے ان سے بات کریں گے آج اس افسوسناک سانے کے حوالے سے برگیڈیر صاحب بہت شکریہ آپ کا برگیڈیر محمود شاہ صاحب کیا کہیں گے افسوسناک اس ملک کے حوالے سے مختلف حادثات پہلے بھی صوبہ خیبر پختون خواہ میں پیش آئے آج کس علمناک افسوسناک کہیں گے اس حادثے پر کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تو پہلے مضمت کرنی چاہیے اور جو خاندان متاثر ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ تعذیت جو ہے وہ کرنی چاہیے باقی جہاں تک اس قسم کے وارکیات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ وقت تک یہ ہوتے رہیں گے جب تک کہ وارستان میں عمل نہیں آتا میں نے سمجھتا کہ اس کے ساتھ بھی واقعات کو ہم روک سکتے ہیں کچھ لوگ شاید اس پہ کہیں کہ آپری سے زربیادہ اتنا کامیاب رہا ہے اور اس کے بہت جود ایسے ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسے زربیادہ ہمارے اپنے بارڈر تک کیتا اور وارستان کے اندر ہم نہیں جا سکتے کہ ہم ہم جو ہے وہاں پر وہاں کی سیکیریٹی کی جمعاری لے 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 وہ نام ممکنسی بات ہے ہم صاحب بات صرف ایک چیز ہے کہ اپنے ہی جو بارڈر ہیں اور کو مزید ہم مستخدم کریں اور مستخدم کرنے کے بعد جو ہے اپنی جو صحیح کی ہیں اور اس میں ایسے طریقے دونے کے جہاں یہ دنسل کر آنے سکے اور ہمارے درمیان درے نہ سکے اور ایسی کاروائی کرنا سکے اچھا بریادیر صاحب اگر بات کریں جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ آپریشنز ذر بیعظب ہے اس کے علاوہ ملک کے مختلف حصوں میں آپریشنز ہو رہے ہیں خصوصاً بات کریں صوبہ خیابر پختون خاک کے حوالے سے سب سے دشتگردی کے حوالے سے سب سے حساس یہ صوبہ اس کو ہم کہا سکتے ہیں اس کے علاوہ پشاور میں اٹیکس ہوتے ہیں سانے اے پی ایس ہوتا ہے اس کے بعد سانیہ چار صدہ جو بڑے علمناک حد سے پیش آتے ہیں سیکیورٹی لابس تو نہیں آپ کو کئی نظر آرہا آج بھی تحصیل کچہری ہے اور تقریباً حساس ایریا ہوتا ہے یہ مختلف لوگ یہاں پر آتے ہیں عام شخصیات آتے ہیں تو کیا سیکیورٹی کم نہیں تھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی لابس کچھ آپ کو لگ رہا ہے یا سیکیورٹی ٹھیک تھی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے سیکیورٹی کو بہت زیادہ مضبوط کرنا ہوگا اور اپنے ہی علاقے میں مطلب ہے کہ اس چیز کو یہ کہنا کہ انڈیا وہاں پر ان کی مدد کر رہا ہے اور وہ کر رہے ہیں وہ تو وہ کرتے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف جو سوسائیٹی ہے ہماری طرف جو علاقہ ہے اس کے اندر ہمارا جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی مضبوط ہونا چاہیے لوگوں کو بھی اس کا حصہ بنانا چاہیے اور تمام چاروں طرف جو ہے ہمیں یہ تمام جو علاقہ ہے اس کو سٹرنگ کرنا چاہیے سیکیورٹی سے اور اس کو سٹرنگ کرنا چاہیے لوگوں کے اندر جو ہے یہ چیز پہلا کرنے کے لئے کہ وہ آپس میں اتفاق کر لیں اور دیکھیں کہ یہ واقعات جو ہے ان کو ہم کیسے روکیں اس میں لوگوں کی سپورٹ چاہیے پولیس ہمارے پاس شاید اتنی نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ہم ان کو کری کریں گے لیکن بہت سورت جتنا بھی ہم اپنے سٹیٹ سٹرکشن کو مضبوط کریں گے اتنے ہی واقعات ہم روک سکتے ہیں اتنے ہی واقعات کو روکا جا سکتا ہے اچھا بریگیڈی صاحب مزید پر بھی اس پر بات کریں گے لیکن یہاں پر آپ نے ایک اہم نکتہ یہ ریز کیا ہے کہ لوگوں کو سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کو مدد کرنی چاہیے کیا آپ سمجھتے نہیں ہے ایسی ہمیں تھرو میڈیا یا تھرو مطلب کہ اگر مختلف جو ذلعی حکومتے ہیں ان کے لیول پر ایک آویرنس کیمپین چلائی جائے کہ چاہے وہ صوبہ خیبر پکتون خواہ ہو پنجاب ہو بلوچستان ہو یا دیگر صوبے ہوں دیگر ازلاح ہوں وہاں پر لوگوں میں ایسی کیمپین چلائی جائے لوگوں کو آویر کیا جائے کہ اگر وہ اپنے اردگرد کے جو سوسائٹی کے لوگ ہیں ان پر نظر رکھیں اور خصوصاً اس طرح کے جو تخریب کاری کے اناثر ہیں ان کو پکڑنے میں مدد کی جائے آپ کا نام جس طرح وہ کہتے ہیں کہ خوشیاں رکھا جائے گا اور آپ حکومت کا خات بٹائیے نہیں کہ وہ تمام افضادہ ہو کے بہے گیا ہے کہ ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا اور ہم کیوں آگے آئے کاسی ارسا انہوں نے یہاں پر لوگوں کو بلکہ قبائل علاقوں میں جو سوسائٹی اول عام سوسائٹی ہوتی ہے ان کو انہوں نے اپنے خوف خوف کی وجہ سے ان کو مقبضے میں لکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں ہمیں یہ اگاہی اور یہ زیمواری لوگوں کو تیری ہوگی تو وہ اب آپ آپ سے اچھاروں طرف بلکہ یہ لوگ جو آتے ہیں ان کے پرٹکولی سولتکار ہیں ان کی بھی نشان دریق کرنی چاہیے یہ لوگ ہیں جو ان کو پناہ وغیرہ دیتے ہیں اور پولیس کو بتانے سے میں کل ہارت نہیں ہے وہ چیک کر لیں گے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے اس طریقے سے اپنے سوسائٹی کو اپنے علاقے کو مضبوط کرنے کے بعد ہی ہم سمجھتے کہ ہم ہمارے میں نومت رہے کہ وہ آجے گی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نیکشن ایکشن پلان کے جو سیکیورٹی اداروں کا حصہ ہے اس پر ہمیں عمل دکھائی دے رہا ہے تو جو نیکشن ایکشن پلان ظلائی حکومتوں نے کرنا ہے صوبائی حکومتوں نے کرنا ہے کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس پر مزید کیام کرنا چاہئے